حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی تین لوگوں کو کبھی مت بھولنا ایک جس نے مشکل میں ساتھ دیا دوسرا جس نے مشکل میں چھوڑ دیا اور تیسرا جس نے مشکل میں ڈالا حضرت علی کرمت اللہ وجہ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے نرازگی ظاہر کر دو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کوئی تم سے مانگی تو دی دیا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والوں میں رکھا مانگنے والوں میں نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی اتنی تفسیر بیان کر سکتا ہوں کہ وہ ستر اونٹوں پہ لادے نہ جا سکے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے نیک اولاد اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے ایک بار حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آپ کے ساتھ کسی نے کچھ برا کیا ہے تو آپ اپنے فیصلے اپنے خدا پہ چھوڑ دیں کیونکہ جو انسان اپنے فیصلے اپنے خدا پہ چھوڑ دیتا ہے اس کے ساتھ دنیا چاہ کے بھی برا نہیں کر سکتی حضرت علی کرمت اللہ وجوہ کا فرمان ہے اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مسیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے اور نیکی پر غرور نیکی کو تبہہ کر دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب اقل کامل ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کی پیچھے لگا رہی اور اپنے عیبوں پر نگاہ نہ ڈالے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کے قدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا چھے چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا نمبر ایک اپنی قسمت کی نمبر دو اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی نمبر تین اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی نمبر چار بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی نمبر پانچ غیر کے سامنے اپنے دوست کی نمبر چھے رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ زلیل ہو رہی ہوں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو محبت ہوئی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی محبت ہوئی تو ٹل جائے گی